آج ہم بنائیں گے آلو کے پراتھیں بہت ہی ریسپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ برکل ویسے ہی پراتھیں ہوں گے جیسے کہ ڈابو پر ملتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں میتا چاہیے میں یہاں پہ ایک کلو میدہ لے رہی ہوں نورمل جو کہ سموسو وغیرہ کے لیے یوز ہوتا ہے تو وہ میدہ میں یوز کر رہی ہوں ایک کلو اور اس میں ہم حد بیضائی کا نمک شامل کریں گے ایک دو ٹی سپون جتنا آپ کو صحیح ہو آپ کے لیے تو آپ ایڈ کر لیں ساتھی ہم دو ٹی بل سپون تیل ڈال کر اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈال کر اسے گون دیں گے نورمل پانی ہے جو کہ نورمل ٹیپ وارٹر ہوتا ہے تو وہی ہے تقریباً 3.5 یعنی کہ 3 کپ فل اور آدھا کپ میں نے اس میں پانی لگا ہے تو یہ بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے ڈال کو سوفٹ ہی ہونا چاہیے ایسا ایسا کر کے ہم پانی شامل کریں گے اور اسے گونتے جائیں گے اگر آپ اسے مسلسل نہیں گون سکتی تو اس طرح سارا پانی ہم اٹ کر لیں گے تقریباً 3.5 کپ ایک کلو فلور میں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور اسے ڈھک کر ہم 10 منٹ کے لیے رکھ دیں گے 10 منٹ بعد یہ اچھے سی سٹ ہوا ہوگا اب ہم ہاتھوں پر اس طرح آئل لگائیں گے 2 ٹی سپون پہلے ایک ٹی سپون آپ نے لگا لینا ہے اور اس طرح ہم اسے نیٹ کریں گے اچھے سے ہم نے اسے گون لینا ہے اگر ہاتھوں سے چپک رہا ہو تو مزید ہم ایک ٹی سپون یا پھر دو ٹی سپون آئل تک آپ لگا سکتی ہیں ہاتھوں کے اوپر ہم لگا کر اسے دو سے تی منٹ کے لیے ہم نے اسے اچھے سے گون لینا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اسے ڈھک کر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے گرمیاں ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے سردیاں ہو تو ایک گھنٹے کے لیے آپ رکھ سکتی ہیں یہ آلو ہے تقریباً آٹھ سے دس ادد میڈیم سائز کے آپ آلو لے لیں چھوٹے والے ہیں میرے پاس جو آلو تھے وہ چھوٹے والے ہیں تو اس لیے میں تیرہ سے چودہ ادد لے رہی ہوں اور اسے ہم اسی طرح گرم گرم ہلکا ہلکا سا میش کر لیں گے بہت زیادہ آپ نے میش نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا آپ نے اسے میش کر لینا ہے اب ہمیں کڑھائی لیں گے اور اس میں چار ٹیبل سپون آئل ڈال کا گرم کریں گے زیادہ آئل نہیں بنا چاہیے کیونکہ اگر یہ زیادہ چکنا ہوگا مکشر تو پراتھیں ہمارے صحیح نہیں بنیں گے تو مکشر ہمارا سوکھا ہی رہنا چاہیے اس میں ہم کرش کی ہوئی ادرک اور لہسن ڈالیں گے کرش یعنی کہ قدو کشاپنے سے کر لینا ہے پیسٹ نہیں بنانا قدو کش کیا ہوا اچھا لگتا اس میں تو ون ٹیبل سپون ہم اس میں ادرک اور لہسن ڈالیں گے قدو کش کیا ہوا ہلکا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کریں گے پیاز آپ دو عدد میڈیم سائز کے لے لیں اور اسے باری کاٹ لیں چاپ کر لیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں دو عدد میڈیم سائز کے پیاز میں نے لیے اور اسے میں نے ایسے کر کے چاپ کر لیا ہے اور اب ہم اسے ہلکا سا فرائے کریں گے بہت زیادہ آپ نے اسے فرائے نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا سا ہم نے اسے فرائے کرنا ہے تاکہ پیاز تھوڑے سے نرم ہو جائے اب ہم اس میں مسائلے شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں دھنیا شامل کریں گے کٹا ہوا دھنیا ہے یہ دو ٹیبل سپون ہم اس میں دھنیا ایڈ کریں گے اگر آپ کو کٹا ہوا نئی پسند تاکہ پاورڈر بھی شامل کر سکتی ہے لیکن کٹا ہوا دھنیا اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے ریڈ چھلی فلیکس یعنی یہ کٹی ہوئی لال مرچے ہم اس میں شامل کریں گے دو ٹیبل سپون کم مرچے پسند ہو تو ایک ٹیبل سپون بھی آپ شامل کر سکتی ہے اجوائن ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون یہ زیرا ہے جس سے میں نے کوٹ لیا ہے یہ ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے اسے بھی میں نے ہلکا سا کوٹ لیا تھا ہلتی پاورڈر ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ چاہے تو آپ اس میں تھوڑا سا گرہ مسالہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن میں یہاں پہ اس میں ایڈ نہیں کر رہی اب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے میش کر کے رکھے تھے یاد رکھیں کہ آپ نے آلو کو سٹارٹ میں بلکل میش نہیں کرنا بہت زیادہ ہلکا ہلکا ساپنے سے میش کرنا ہے اب ہم آلو کو فرائے کریں گے تین سے چار میرٹ کے لئے آپ نے اسے فرائے کر لینا ہے میڈیم ہیٹ رکھنے ہیں آپ نے اور اس کے اوپر اب ہم ہری میرچے شامل کریں گے ہری میرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتی ہیں بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ اسے ورڈ بھی کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ ہرہ دھنیاں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون رفلی چاپ کے ہوا اس طرح چاپ کے ہوا دھنیا ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے علاوہ اس میں ہلکا سا کھٹاس لانے کے لئے ہم وینے گر یا پھر لیمن جوز یا پھر کھٹائی پاورڈر یوز کریں گے ون ٹیبل سپون میں اس میں لیمن جوز ڈال رہی ہوں میرے پاس کھٹائی پاورڈر نہیں ہے آپ چور پاورڈر جیسے کہتے ہیں تو آپ ون ٹی سپون وہ بھی ایٹ کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس سو اگر آپ کو کھٹا نہیں پسند تو آپ اسے سکپ کر سکتی ہیں اچھے سے ہم مکس کریں گے اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے زائے کے کھساب سے آپ اس میں نمک ڈال لیں اچھی طرح سے مکس کریں اور اسے دو منٹ بھوننے کے بعد ہم اسے اتار کر تھنڈا کر لیں گے یاد رکھیں کہ مکسٹر ہمارا اچھے سے تھنڈا ہونا چاہیے اگر آپ گرم گرم مکسر پراتھوں میں فل کریں گے تو پراتھیں ہمارے پھٹ جائیں گے ٹھیک سے نہیں بنیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اب میں اس طرح کر کے آلو کو مزید میش کریں ہوں کیونکہ اس میں جو بڑے بڑے چنگ سوتے ہیں تو یہ پراتھوں کو پھار دیتے ہیں پراتھیں پھٹے ہوئے بنتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اسے اچھی طرح سے میش کر لیں اور اچھی طرح سے اسے تھنڈا کر لیں یہ آٹا ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے نورمال میڈیم سائز کے آپ پیڑے بنا لیں پراتھیں اگر چھوٹے بنیں گے تو اچھی ہی بنیں گے فرسٹ ٹائم آپ بنا رہی ہیں تو آپ پیڑے چھوٹے ہی لیں چھوٹے چھوٹے پراتھیں بنائیں کیونکہ جب آپ بڑے بناتی ہیں تو اسے بیلنے میں مشکل ہوتی ہے تو اگر آپ فرسٹ ٹائم ٹرائے کریں ہیں یا پھر آپ سٹارٹ میں ہیں تو آپ اسے چھوٹے چھوٹے بنا کر پہلے ٹرائے کریں اور اس کے بعد بھی شک آپ بڑے بنا لیں تو اس طرح سے میں نے پیڑے بنا لیے ہیں اب ہم پیڑوں کو پھیلائیں گے بیچ میں سے ہم نے موٹا ہی رکھنا ہے سائٹ سے ہم نے اسے تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے تو مجھے پریکٹس ہے اس لئے میں نے ہاتھ سے اسے پھیلائے لیا ہے آپ چاہے تو بیلن سے بھی اسے پہلا سکتی ہیں آٹا ہمارا بہت ہی اچھا تیار ہوا ہے آٹا اچھا بنے گا تو ساتھ میں پراتے بھی بہت ہی مزے کے بنیں گے اس طرح ہمیں پیڑا بنائیں گے آلو کے مکسٹر کا بیچ میں رکھیں گے اور اسے اٹھا اٹھا کر اس طرح کر کے ہم بند کریں گے کوئی جگہ بھی خالی نہیں رہنی چاہیے اسی طرح ہم اسے بند کر لیں گے اوپر سے ٹویسٹ کر لیں گے اور پرس کریں گے تو یہ ایک پیڑا ہمارا تیار ہے اب ہم پیڑے کو ہلکا سا خوشک میدار چھڑکتے ہوئے بیل لیں گے بیلن سے اگر آپ بیلنا چاہیں تو آپ بیلن سے بیل لیں نہیں تو آپ ہاتھوں سے پھیلا لیں ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اسے پھیلا نہ ہے بہت زیادہ آپ نے اسے پرس نہیں کرنا اب ہم اسے گرم تبے پر ڈالیں گے تب ہمارا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے دبے کو ہم میڈیم ہیٹ پر گرم کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم پراتھا ڈالیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں پراتھے کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر تیل ڈالیں گے تیل یا گھی جو بھی آپ کو پسند اگر آپ دیسی گھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ دیسی گھی میں بھی سے بنا سکتی ہیں آئل ہم اچھا خاصا ڈالیں گے کیونکہ آئل یا گھی ڈالنے سے یہ کرسپی بنتے ہیں کلر بھی اس کا بہت ہی اچھا آتا ہے کوئی ہیل تیشو ہو تو بے شک آپ پھر کم ہی ڈالیں لیکن اصل ٹیسٹ اس کا تب ہی آتا ہے جب یہ زیادہ تیل یا گھی میں فرائے ہوتا ہے تو دونوں طرف سے ہم اسے فرائے کریں گے اور اچھا سا کلر گولڈن کلر آنے پر ہم اسے سرف کریں گے تو دونوں طرف سے یہ فرائے ہو چکا ہے اچھا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اسے نکالیں گے اسی طرح ہم سارے فرائے کرتے جائیں گے اور ہیٹ آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے فلیم آپ نے بلکل بھی ہائی پر نہیں رکھنی اسی طرح سارے پراتھیں ہم تل کر نکالتے جائیں گے اور گرم گرم پلیٹ میں رکھ کر ہم سرف کریں گے میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا مکھن ڈالا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سا اچھا رکھا ہے آپ چاہیں تو آپ اسے دہی کے ساتھ یا پھر جو بھی جیسا بھی آپ کو پسند ہو چکتے کے ساتھ آپ اسے سرف کر سکتی ہیں تو جیسا کہ آج کل سر دیا ہے تو آپ ان پراتھوں کو بنائیے سرف کیجئے گرم گرم چائے کے ساتھ امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اور میری ویڈیوز کو شیئر کیجئے اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ مجھے فیڈبائج ضرور دیچھے تکیو فر واشنگ اللہ حافظ